جب کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے تو اسی کے مطابق عمل کرو اپنے علم کو جہالت میں اور یقین کو شک میں تبدیل نہ کرو خدا کی قسم میں نے کسی متقی آدمی کو نہیں دیکھا جس کو اس کے تقوی میں نفع پہنچایا ہو سوائے ان کے جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت کی ہو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اس لیے کہ یہ سرکش زبان اپنے صاحب کو ہلاک کر دیتی ہے توبہ کے چار ستون ہیں دل سے پشیمان ہونا زبان سے استغفار کرنا آزا کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ ایسا گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا وہ شخص جو جہاد کرے اور جامع شہادت نوش کرے اس شخص سے بلند مقام نہیں رکھتا جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو لیکن اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں تلاوت بغیر تدبر کے سود بخش نہیں ہے وہ عیم جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہر وہ شخص جس کی تمام کوششیں پیٹ بھرنے کے لیے ہیں اس کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے معین کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو تعلیم دینے سے پہلے خود تعلیم حاصل کرے خیر و آفیت کے دس جوز ہیں ان میں سے نو جوز خاموش رہنے میں ہیں سوائے ذکر خدا کے اور ایک جوز بے وقفوں کی مجلس میں بیٹھنے سے پرہیز کرنے میں ہیں بچے کا دل خالی زمین کی ماند ہے جو بھی اسے تعلیم دی جائے گی وہ سیکھے گا لوگوں کو تقوی سے زیادہ کسی چیز کی تاقید نہیں کی گئی اس لیے کہ یہ ہم اہلِ بیعت کی وسیعت ہے موسیقی موسیقی